بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبیل اسلام نے زکاة کی کلیکشن کے اوپر کچھ اصحاب کو بھیجا جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا یہ تو وہ زکاة ہے جو ہمیں لوگوں نے دی ہے بھیڑ بکریوں کی شکل میں اور یہ وہ بکری ہیں جو ہمیں لوگوں نے گفٹ دیئے تو جو ہمیں گفٹ ملے وہ تو ہمیں ملے اور جو زکاة ہم نے اسلامی حکومت کے لیے جمع کی ہے اسے ہم بیت المال میں جمع کراتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو گفٹ ملے نا یہ بھی بیت المال میں جمع ہوں گے تم میں سے کوئی شخص جا کے اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کے بیٹھ جائے میں دیکھتا ہوں اسے مہاں کو جا کے گفٹ دیتا ہے یہ گفٹ تمہیں اس پوسٹ کی وجہ سے ملے ہیں لہٰذا یہ بیت المال میں جمع ہوں گے یہ پرائم ویسٹر صاحب بڑے سیخ پا ہوئے تھے نا وہ توشہ خانہ کیس کے اندر تو پرائم ویسٹر صاحب جو آپ کو گفٹ ملے نا ایون آپ کو جو ذاتی گفٹ بھی کوئی دیتا ہے نا دوسرے ملک کا حکمران وہ آپ کو پاکستان کے پرائم ویسٹر ہونے کی وجہ سے دے رہے ورنہ وہ گفٹ مولان تارج ویسٹ صاحب کو کیوں نہیں آگے کوئی دے گئے کہ چلا گیا آپ کو دے گئے نا کیونکہ آپ پرائم ویسٹر ہیں لہذا پرائم ویسٹر کو جو بھی گفٹ ملے گا وہ گفٹ اس نے بیت المال میں جمع کروانا ہوگا آدھی قیمت پہ خرید کے اپنے دوستوں کو گفٹ نہیں کرنا ہوگا یہ پرائم ویسٹر صاحب ان سے پہلے بھی جو جتنے پرائم ویسٹر گزرے ہیں آپ ذرا دیکھیں کروڑوں کی گاڑیاں یہ کوڑی داموں خرید کے تو اپنے دوستوں کو گفٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمیں گفٹ ملا ہے اور بھئی آپ کو گفٹ ملا ہے اسپوس کی برا سے ٹیکسی والے نے آفیس میں مانے ہیں ڈیڑھ سو ارپیہ سپوس اور کرایاں واقعی ڈیڑھ سو ہیں میں نے کبھی اسے ایک سر چالیس بھی نہیں کہا کیونکہ وہ اپنی طرح سے زیادہ ہی مانگ رہا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے بیس پچیس تو گھٹانے ہی گھٹانے جو عام ٹیکسی ہیں کئی بارہ سے ہوئے ہیں ٹیکسی میں بیٹھنے نہیں ہوں نے کہا پیجی تو ہم نہیں لے کے جانا اٹھ جو وہ ڈر گیا کہ یار میں نے اس کو جتنے پیسے گیا اسی پہ اگری کر گیا تھا یہ کوئی اور چکر ہے ہاں حالانکہ میں جنرلی اس لیے بیٹھتا ہوں کہ یار اس نے مناسب کرایا مانگیا ہے میں اس کو کام نہیں کرواؤں گا مجھے پتا ہے کہ یہ اتنے کلومیٹر ہے اتنا اس کا پٹرول لگنا ہے اور میں پچھلے اتنے سالوں سے اس روٹ پہ آ رہا ہوں ہر بندے کو پتا ہوتا ہے اس روٹ پہ پہلے چالیس روپے تھا اب پچاس روپے کرایا ہو گیا اب ساٹھ روپے ہو گیا تو اگر ایک بندے نے امانداری سے مجھ سے جائز پیسے مانگیا ہے تو میں کیوں اس سے کام کرو تو کئی بار تو انہوں نے مجھے اتار دیا ہے پھر میں ہم کہتے ہیں یار بھائی میں نے کام اس لیے نہیں کروائے کہ میں اتنے ہی دیکھے جاتا ہوں تم نے مانگے ہی مناسب ہے اگر تم مجھ سے دو سو مانگتے تو میں تمہیں ڈیٹھ سو کہتا اب تم نے مانگی ڈیٹھ سویں تو میں تمہیں ایک سو چالیس نہیں کھوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے یار مجھے کیا فرق پڑ رہا ہے اس سے یہ تھوڑا سے پیسے پچھا کے میں نے کیا کرنا ہے ایک غریب بندے کی حصلہ افضائی ہونی چاہیے ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایک رزق کا سلسلہ لوگوں کا چلا ہوئے تو وہ اس میں آپ انپوٹ رکھیں اب آج ہے وہ جو ٹیکسی والا میں کہہ رہا تھا دو نمبری جو شروع اسلامباد میں اب یہ ہوئی ہے کتنے مدرسوں والوں نے مدرسوں والوں کے پاس پہلا پیسہ تھوڑا آپ کو پتا ہے اتنا پیسہ انہوں نے اپنی ٹیکسییں جو ہے نا وہ روڈ پہ چڑھائی نہیں ہے ڈرائیور آئر کر کے نا داڑیوں والے بٹھائی ہوئے ہیں خوبصورت سی وہ داڑی کر کے اور وہ سخت والی ٹوپی پہن کے بیٹھے ہوئے ہوں گے پہ انڈیسلامباد میں زیادہ تر مدرسے وہ سخت ٹوپیوں والوں کے ہیں انڈیو بنیوں کے جب آپ اترنے لگیں گے نا تو آپ کا وہ موبائل پہ بھیل آئے گا چار سو سنتیس روڈے ٹھیک ہے جی تو ٹھیک ہے آپ وہ چار سو بھی دے سکتے ہیں پانٹ سو بھی دے سکتے ہیں وہ اگلی وقت کے لیے جمع ہو جاتے ہیں وہاں پہ وہ آپ کو نا پھر وہ کہے گا جناب یہ ٹیکسی جو ہے نا یہ فیس بیر اللہ چال رہی ہے یہ فلاں مدرسے کی ہے تو اس ٹیکسی کی انکم سے ہم فلاں مدرسے کو رن کرتے ہیں ہو سکتا ہے کرتے بھی ہوں ہو سنا بھی کرتے ہوں اور رن کرنے میں بھی جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ مدرسہ بھی رن ہو رہا ہے اور ان کی رنیں جو ہے نا یعنی ان کی بیویاں ان کی خواہشات بھی پوری ہو رہی ہوتی ہیں اس کے ذریعے زیادہ شابنگ تو وہ کرتی ہیں ان پیسوں کے رن دو ہوتے ہیں نا پنجابی علاوی تھے انگریزی علاوی تو وہ پھر اب جس مدرے پانچ سو کا نوٹ دی ہے نا اب وہ جو سینتیس روپے کے اوپر بنے ہیں نا ترے سٹھ روپے وہ پھر کہتے ہیں چلو جی ہے مدرسے میں ہی طرف ہوں پا لیں اور اگر آپ نہ دیں تو مانگے بھی لے لیتے ہیں دو تین دفعہ تو میرے ساتھ بھی ایسے ہو چکا ہے میں تو چونکہ مدرسے والوں کو ضرور دیتا ہوں ظاہر میں نے ان کے بندے مارے ہوئے یار علمی طور پر میں علماء کا سب زدہ اعترام کرتا ہوں اور اپنے سٹوڈنٹ سے بھی کہتا ہوں کہ علماء کے سامنے اور یہ جو بزرگ بزرگ بابیں دوسرے فرقوں کے ہیں ان کے سامنے اس طرح بیٹھا گنے جیسے ایک قاتل مقدول کے برسار کے سامنے بیٹھتا ہے کیونکہ آپ نے تو آپ وہ قاتل ہیں کہ ان کی پوری نسل آپ نے قتل کی ہے ایک بریلوی سے پوچھیں لوگ تو کہتے ہیں نا ایک بوڑے باپ کے کندوں پر جوان بیٹے کا جنازہ سب سے وزنی چیز ہے میں کہتا ہوں نہیں اس سے بڑی وزنی چیز یہ ہے کہ ایک بوڑا باپ جو ایک فرقے میں زندگی گزارے اور اس کی اولاد اس کے بابوں کو غلط کہے اور قرآن و سنت پر آجے اس کا وزن اس کے جنازہ اٹھانے سے بڑھا ہے یا آپ ذرا اس سے بوچھیں ظاہر ہے کہ وہ بابا جب یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے علاوہ سارے فرقے جہنمی ہیں اور جو نبیل اسلام کے لیے وہ عقیدے نہ رکھیں اللہ کے لیے وہ عقیدے نہ رکھیں جو میرے بابوں نے بتائے ہیں وہ دوست کیا اور پوری زندگی اس بابے نے ان کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی اب اس کا بیٹا وہی کچھ ہو گیا ہے تو آپ کیا سمجھیں گے اس کے تو بیٹا مر گیا نا تو ہمیں تو اللہ کے فضل سے دوزانہ اس طرح کی بدوائیں پتا چلتی ہیں جو لوگ دیتے ہیں موسیقی